تحصیل پروب میں ایک بچے نے سرینڈر کیا اس کے سرینڈر کرنے کے ساتھ ہی یہ بات بھی سامنے آئی کہ کس طریقے سے یہ تنظیمیں اب معصوم بچوں کو بھی اپنے مضموم مخاصد کے لیے استعمال کر رہی ہیں وہ عمر جس عمر میں ہاتھوں میں کلم اور کتاب ہونی چاہیے آنکھوں میں خواب ہونے چاہیے اس عمر میں ان کے ہاتھوں میں ہتھیار تھما دیئے اس بچے کے ساتھ کیا ہوا کیسے یہ کلدن تنظیموں کے ہتھیں چڑھا وہاں اس نے کیا دیکھا اور ان کے چنگل سے نکلنے میں کیسے کامیاب ہوا آئیے جانتے ہیں اسی کی زبانی اتنی چھوٹی سی عمر ہے آپ کی کیا نام ہے آپ کا میں نام عبدالرزاق کیا عمر ہوگی آپ کی میں عمر رسیدہ صاحب گھر میں بہن بھائی ہیں اببہ کیا کرتے ہیں اببہ کا کیا پیشہ ہے اببہ کیا کام کرتے ہیں اور گھر میں کیسے گزر بسر ہوتی ہے اببہ کیسے گزر بسر ہوتی ہے عبدالرزاق آپ کتنا پڑے ہوئے ہو میں رچ نہ ہوتا تعلیم کیوں حاصل نہیں کر سکے میں پیسے دل کچھ گوانگا نہیں بھوتا میں نے گوہنڈو کیوں گوہتی کارہ بھوتی گھر میں اور بہن بھائیوں نے تعلیم حاصل کی ہے میں نے برا سکورہ نہ ہوتا میں نے ایک برا سی دبائی آئیں میں نے آدھے کے پر زمداری کے نگایاں میں نے آدھے کے پر زمداری کے نگایاں اچھا عبدالرزاق مجھے بتاؤ آپ کل ادم تنظیم میں کیسے شامل ہو گیا ہے میں نے اولی سالے اولی سالے اولی ماں میں نے سنگتہ میں نے سنگتہ کا پیسر آبیتوں میں نے سنگتہ کو بیلے پر کہیں پہا میں نے سنگتہ کو بیلے پر کہیں پہا دوست آپ کو کیا کہتا تھا سنگتہ کو کہ اپسی میں بھالوچتانے کبزہ کرنا گیا تھا میں نے بھالوچتان зовут لور سالے اولی سالے اولی سالے اولی آ سالر میں نے بھالوچتہ بھالوچتانے دنے ان کو پھا گیا تھا میں نے سنگتیا خود دنگت کرنا چاہرے اٹھے دنگڑا augاódی ڈ possibil سے شامل زیادہ آپ کے خاندان کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ ظلم و زیادتی کیا ہو کیسے جب آپ نے نہیں دیکھا کچھ کہ ظلم و زیادتی اس طرح کی ہو رہی ہے تو پھر کیسے ان کی طرف چلے گئے اور بہاں جا کے ڈرنی لگا میرا سانگتا گو کہ ایپ سی میں دشمن ہیں میبر رشتانہ خابضہ کنگا ہیں میبر رشتانہ برلوچان خوشے گائیں میرے ملک کے برطا قبضہ کنگا ہیں بڑا مان چارے واقعی سانگتے گپ آمے بڑا مانگو بیلی پہ کنپ پشتوں اس کیمپ میں بہنچ کے کیا دیکھا کیا سلوک ہوتا تھا میں چار سانگت تھا مارا یک سانگتی گپ پہنے سراغ بھو تھا مہشتہ بیلی پہ کنپ پیتا مارا یک سانگتا گے کمانڈرے بادوری کسٹا سنائن تھا مہ پا وہ واقعی شیرہ ست گوشی گوڑا مار را گتتا سی چار کنپ دور پارو میں کوئی برایا مار را گتتا مارا گتتا مارا دہپنکا والات مار چمد دستی بستا مار موبائل زارے بورتا گوڑا پا مارا مارا موبائل زارے بورتا مار چمد دستی بستا مارا پیدار زورتی شو مارا کنپ دستی بستا مارا نیدارن تی ماننی شایف انڈو چون مامد دو آپ کبتا عبدالعزاق بہاں پہ کبھی ایسا ہوا کہ کھانے پینے کو نہیں دیا ہو کیا سلوک کرتے تھے سونے نہیں دیتے تھے ایسا کبھی انہوں نے کیا آپ کے ساتھ چار وچہ دستو پادی بستگاں مارا انچہ ہوا رہا گا انچہ نانے داتا گی پر مارے لیٹری نے پیشہ پر برگا مارے یکی گھوم گتا گو گوڑا پہ چار وچہ بعد ہمیں دستو پادی بچ کرتا گاں کمانڈر آتا کمانڈر کتابیں گپ کرتا آپ نے بتایا کہ لیٹن تنظیم کا کمانڈر خطاب کرتا تھا تو وہ اپنے خطاب میں کیا باتیں کرتا تھا کیا بتاتا تھا آپ لوگوں کو کمانڈر کو بلوشتہ میں سرزمین ہے پاکستان قبضہ کھرتا مارا نو بلوشتہ نے واسطہ آزاتیوں سے جنگ کرنے گی مارا گشتے شمار ٹریڈنگ دیا مارا ایک ٹریڈنگ دا مارا مچھے گرنیٹ ہے مچھے سوچ دے چاگر دے گے مچھے گوشتی گو زانتی مارا گوشتی گو مارا بامبے بارا اینک گوشتی گو مارا توپنگے پچکنک بندکنک سوچ نہیں پوچھا کہ آپ کیا ہمیں سکھا رہے ہو اور جو آپ ہمیں بتا رہے ہو ایسا نہیں ہے یہ غلط ہے مارا کمانڈر رہا گوشت نا کرتا مارا توپنے کیا سکھاتے تھے کیا آپ لوگوں کو ٹریننگ دی جاتی تھی تو اس ٹریننگ میں کیا سکھاتے تھے مارا ہوتا نانے پچھا گے سکھا رہن تھا نا آرشتے گرادے سکھا رہن تھا مارا پادا مارا چکمانڈر ہی ہمیں ایدگے سانگتے نیزمت کرتا چونوکارے ہوڑا گولامے ہوڑا چکار کرتا ہمیں ٹریننگ داتا دو سے گانٹے توپنگے پچکنگے پندکنک سکھا رہن تھا ویسے کیمپ میں صبح شام روز مرہ کیا معاملات ہوتے تھے کیا کرتے تھے روزانہ کی بنیاد پر محسوس مالا پاتھ گا کمانڈر وابو تھا میں ناشتہ ماشتہ بلائیں تھا کمانڈر پاتھ میں کمانڈر ناشتہ دا تھا کمانڈر پا ایپ سی بات جنگ بارت تا گف سنائیں تھا گف سنائیں تھا گوڑا دیگا نوکیں سانگت تنزیوالات تھا تو آپ کو وہاں اس کیمپ میں احساس ہونے لگا تھا کہ جو بتا رہے ہیں کلدم تنزیوالے یہ غلط بتا رہے ہیں مانا لگی یہ غلط کنگائیں تنزیوالا وہاں رہ کر کچھ اندازہ ہوا کہ ان کا خرچہ کہاں سے آتا ہے کیسے خرچہ کرتے ہیں پیسہ کہاں سے آتا ہے ان کے پاس مانا چون معلوم نہیں کمانڈرہ سکلائٹی گوٹا سکلائٹی کرتا دورین ملکان ہم سکلائٹی کرتا من زر رہ دیگا پدا ایدگا رہاں گیتا اندازیوالاں گیتا آتگار پرماتا زر رہ داتا گوڑا ما پدا لاتن روچہ بعد پیسہ آتا ہے ایدھہ گوڑا کبھٹا سکلائٹی کرنشان راکس میں شروعہ دورین ملکان آتپا گوڑا کیا کیا آپ کے ساتھ بھی برا سلوک ہوا؟ کیمپ میں آپ نے اور بچوں کو بھی دیکھا جو آپ کے ہم عمر تھے کتنے بچے ہوں گے اور وہاں پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ چھوٹی عمر کے بچوں کو کیوں لے کر جاتے ہیں جو وہاں پہ جو لڑکے ہیں آپ بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ آپ کی عمر کے اور بھی لڑکے ہیں تو وہاں پہ آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی امیر گھرانے کا بھی لڑکا آیا ہو کیم کمانڈر کا خاندان کا ہوتا تھا کوئی اس کے خاندان سے آتا تھا کوئی اس کے گھر سے آتا تھا حبدالرزاق اب اگر آپ یاد کریں تو آپ کو کیا یاد آتا ہے کہ وہاں پر جو دہشتگرد تھے جو آپ سے بڑی عمر کے تھے ان کے بارے میں کوئی بات کوئی واقع آپ کو یاد ہو وہاں پر اسلحہ بھی ہوتا تھا کس قسم کا اسلحہ ہوتا تھا اور کتنا تھا اور یہ ہتھیار کون لاتا تھا کہاں سے آتے تھے اس کا اندازہ ہوا کیمپ میں آپ اتنے دن رہے گھر والوں کی یاد آتی تھی کبھی گھر والوں سے رابطہ ہوا فون کے ذریعے کبھی کسی نے بات کرائی اب تو رزاق آپ زخمی ہو گئے تھے پھر آپ نے سرینڈر کیا اور جب آپ نے سرینڈر کیا اس کے بعد آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوا سرینڈر پھر آپ رچے ہیں بننا اب یہ سب جو آپ پہ پیٹی ہے اس کے بعد ابدالعظاب کیا کرنا جاتا ہے؟ کیا بننا چاہتا ہے معلوم ہے بیل ایف کا کمانڈر خود کدھر ہے اور اس کے بچے کہاں بیل ایف کمانڈر دنی ملکا ہے آنیزاک دنی ملکا آنگا ہے کھیلوں کا شوق ہے عبدالرزاک کو من پھڑبال ہے پھڑبال ہے تمہارے پاس ہاں من پھڑبال رہستے ہیں اچھا پنجگور کی کھجوریں بہت مشہور ہیں سو عبدالرزاک مجھے وہ کھجوریں تحفے میں بھیجباؤ گے ہاں مہورمہ رادت کرنی ہو اس معصوم بچے عبدالرزاک کی زبانی آپ نے سنا کہ کیسے معصوم بچوں کی ذہن سازی کی جاری اور انہیں دہشتگردی کی طرف راغب کیا جارہا ہے دعا ہے کہ بلوچستان بھی امن کا گہبارہ بنے اور یہاں کے بچے گنز اور کیمپس کو چھوڑ کر تعلیم کے میدان میں اور کھیل کے میدان میں اپنا اور اپنے ملک کا نام بنائے کیا زبردست بات ہے اور صدف کیا زبردست طریقے سے آپ نے انٹرویو کنڈک کیا آئے ٹائر میں بیٹ بیس لیکن مجھے وہاں پہ جا کے اشفاق میرے لیے بڑا جب میں نے اس بچے کو دیکھا تو میرے ذہن میں تھا کوئی دہشتگرد کیمپ سے نکل کے آیا ہے لیکن اتنا معصوم چھوٹا سا بچہ اور وہ ذرا خوف میں بھی تھا نا جب وہ میموریز ریکال کرتا تھا جب میں اسے بیسے بات کرتی تھی تو بڑا خوش دکھائی دیتا تھا وہ فوٹبال کی بات کرتا تھا اپنے علاقے کی اپنے گھر کی باتیں کرتا تھا اور خوشائن بات یہ ہے کہ اب وہ ظاہر ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں پاک فوج میں جاؤں گا ملک کی خدمت کروں گا اور ظاہر ہے کہ بڑے جو ایک بھیانک ماحول سے نکل کے وہ یہاں تک پہنچا ہے تو یہ ظلم کی کہانی جو تھی اس جیسے اور بچے بھی ہیں جو ہمارے میں ایک تکلیف دے انکشاف تھا وہ یہ کہ نہ صرف یہ کہ